موسیقی 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 اگر تم اس بات سے بددل ہو کے مرزا نصیر بیگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تو میرا خیال ہے یہ بددلی کی بات نہیں ہے فیروز کیوں کمر صاحب اس لئے کہ مرزا نصیر بیگ کسی سکول کا سٹوڈنٹ نہیں ہے وہ اپنے کام کا مانا ہوا کھلاڑی ہے اگر اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنے دفاع سے غافل ہے بلکہ اس سارے معاملے میں اپنی کامیابی کے لئے کوشش نہ کر رہا ہوگا کیوں نہیں کمر صاحب نہ صرف کوشش کر رہا ہے بلکہ اس کی کوشش کے عملی سبوت بھی سامنے آ رہے ہیں اس نے بہرحال جس طرح بھی ممکن ہو سا کا کام کیا ہے اور ہمارے لئے مشکلات پیدا کر دی ہیں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ نگاہوں میں آ جائے تو ہم اس کا راستہ تو کاٹنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس طرح ہم ایک بار پھر باقاعدہ چپ کرش میں اُلد جائیں گے بلکہ وقتِ سرف ہوگا ہمیں صرف اس سے اجدامات سے ہوشش رہنا ہوگا ہاں یہ ایک اچھی بات ہوگی لیکن اب یہ کسی طور مناسب نہیں ہے کہ ہم صرف اس کے چکر میں پڑے رہے ہیں اب بات اس قدر آگے آگئی ہے کہ ہمیں فوری طور پر عمل شروع کر دینا چاہیے میں اس سلسلے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ اپنے موں سے ادانہ کرتے تو میں آپ سے درخواست کرتا کہ آپ عمل کا آغاز کر دیجئے اس چپلش میں بہت وقت گزر گیا یعنی تمہارا مطلب ہے جی ہاں لیکن فیروز یہ ایک خاصا مشکل کام ہوگا میں اس مشکل کام کو آسان بنانے کے لئے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سر حدیت اللہ سے فوراں ملاقات کر لیجئے میرے دل کی بات کہہ دی تم نے میں تم سے مشہورہ کرنے کے بعد اب پہلا قدم یہی اٹھانا چاہتا تھا سر حدیت اللہ بہت نفیس انسان ہے اور ویسے بھی میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اب جب ہم اس مہم کے دوسرے کے محلے میں داخل ہوں گے تو سر حدیت اللہ مجھ سے زیادہ ادور نہیں ہوگا میری تو یہی رائے ہے جناب اچھا تو ہم اس سلسلے میں کچھ اور گفتگو کیے دیتے ہیں مثلاً میں سر حدیت اللہ سے ملاقات کروں گا تو انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں یا نہیں آپ خود سمجھتے ہیں کور مہتاب علی مجھے تو آپ اس طرح نظر انداز کر دیجئے جیسے میرے تصور سے بھی ناواقف ہیں میں تو آپ کا خفیہ محافظ رہوں گا ٹھیک لیکن فیروز ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا کیا تم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرو گے ابھی تک میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے جناب اور یہاں بھی یہی سوچ دامنگیر ہے کہ اگر کسی کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے تو یہ خطرے کا تصور ذہن میں اُبھر آتا ہے میں دراصل رازداری کا خطرہ مولنے ہی لینا چاہتا اور پہ تنہا کام کرنے میں جو لطف آئے گا وہ ایک الگ ہی بات ہے اصل میں تم نے ہی جانتے نوجوان لڑکے کے جن راستوں پر ہم سفر کریں گے وہاں اتنے خطرات ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اتنے مشکل راستے ہیں کہ بعض جگہ موت کی سانسے شہرک سے قریب محسوس ہوتی ہیں اور اس وقت ہم اس خوف کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو ہمیں دامنگیر ہوتا ہے بے شک میں نے ان راستوں پر کبھی سفر نہیں کیا لیکن موت کی قربت جگہ جگہ پائی ہے میں آپ کو ان اقدامات سے آگاہ کر دوں گا جو میں اپنے تحفظ کیلئے کروں گا اس لئے آپ اس سن سے بے فکر رہیں ٹھیک ہے تو پھر میں سر حدیت اللہ سے ملے لیتا ہوں فوراں اور اب اس میں دیر کرنا میرے خیال میں آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اوکے پھر اس ملاقات کی تفسیر تمہیں ٹیلی فون پر بتا دوں گا اور آپ کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر موجود ہے بے شک کیوں نہیں کمر مہتاب علی نے کہا اور اس کے بعد بہت دیر تک رسمی گفتگو جاری رہی پھر فیروز نے اجازت طلب کر لی تھی کمر مہتاب علی سر حدیت اللہ کے پاس جانے کی تیاریاں کرنے لگے معلومات کے مطابق سر حدیت اللہ واپس آ چکا تھا اس دوران جو کچھ بھی کام رہا تھا وہ نہایت محصر تھا کمر مہتاب علی نے مہتاب پور ہوس سے رابطہ نہیں رکھا تھا بلکہ اپنے آپ کو بلکل خفیہ طور پر چھپائے رکھا تھا لیکن اس وقت ظاہر ہے سر حدیت اللہ سے ملنے کے لیے وہ منظر عام پر آئے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے البتہ سفر کے لیے ٹیکسی ہی استعمال کی تھی سر حدیت اللہ کی خوبصورت کوٹھی کے سامنے ٹیکسی سے اتر کر رونوں نے بلعدہ کیا دروازے پر کھڑے چوکی دار سے سر حدیت اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ موجود ہیں اور چند لمحات کے بعد کمر مہتاب علی سر حدیت اللہ کے سامنے پہنچ گئے سر حدیت اللہ کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ جی شخص کی تلاش کے لیے وہ اس قدر سرگدہ ہیں وہ اچانا کہ ان کے سامنے اس طرح پہنچ جائے گا کمر مہتاب علی کو دیکھ کر وہ حق کا بکہ رہ گئے ادھر کمر مہتاب علی کو اب معلوم ہوا کہ مائیکل ریٹا بائر وغیرہ سر حدیت اللہ کے ساتھ ہیں بڑی دلچسپ ملاقات رہی سر حدیت اللہ حیرت سے کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھتے ہوئے بولے کیا میں اسے صرف اپنا تصور سمجھوں یا حقیقتاً تم میرے سامنے موجود ہو کمر مہتاب خیریت کیا ان جنوں آپ نے مجھے چشمی تصور سے دیکھ رہے ہیں کمر مہتاب علی نے مسکراتے ہوئے کہا با خدا ایسی ہی کیفیت ہے تمہاری تلاش کا کوئی ذریعہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں مہتاب پر ہو سے بھی بھابی سے میں نے تمہارے بارے میں کہا تھا آہ بھابی کسی زمانے میں ہم بھی گھر والے ہوا کرتے تھے اس وقت آلم آرہ سے بھی رابطہ رہتا تھا بچوں سے بھی لیکن اب تو یوں لگتا ہے جیسے ان لوگوں سے بڑے سانوی سے تلقات رہ گئے ہیں کبھی مل لیے تو مل لیتے ہیں ورنہ صرف یادوں سے کام چلتا ہے یہ زیادتی ہے کمر مہتاب علی میں نے بھابی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم ہاں ہاں یقیناً تمہیں نہیں معلوم ہوگا لیکن بھابی کا شاکی لہجہ مجھے اب بھی یاد ہے بڑی شکایت تھی ان کے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ میں اب تو کمر مہتاب علی کی ادھر ادھر سے خبر مل جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور کہاں ہیں باقی گریل طور پر ہم صرف ان کی یادوں سے ہی دل بھی ہلا لیتے ہیں کمر مہتاب علی کے چیرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے پھر اس نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض وقت انسان اپنی تفریع تباہ کے لیے بہت سو کی تلفی کر دیتا ہے خیار یہ موضوع بات کے لیے اٹھا رکھا جائے ان حضرات کو دیکھ کر دلی خوشی ہوگی معاف کیجئے گا مسٹر بائر ڈیر لارک اور ڈیر ٹیٹا تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی مجھے شکر ہے کہ ہمارا تذکرہ تو آیا ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ شاید آپ نے میں پہچانا ہی نہیں کمر مہتاب علی صاحب ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ بھلا بھولے جانے کے قابل ہیں چلیئے ٹھیک ہے ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی وقت ہو گیا جب سے آپ کی تلاش جاری ہے اور بڑی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یہ تو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی نیکیوں کے لئے دعائیں مانگے اور اس کی دعائیں پوری ہو جائیں آپ اس طرح آگئے ہیں کمر مہتاب علی ہسنے لگا تھا پھر اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مہم جوہوں کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے جہ کنی طور پر اہم فیصلے ہو رہے ہوں گے تمام دوست مسکرانے لگے اور سر اہدات اللہ کے چہرے پر آہستہ آہستہ سرخی پھیل گئی پھر انہوں نے گھمبیر لہجے میں کہا اور اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کمر مہتاب کہ کیا تم موجودہ حالات سے واقفت رکھتے ہو تو مجھے یہ الفاظ خود ہماقت محسوس ہوں گے کیونکہ یقیناً ایسا نہیں ہوگا ہاں واقعی ایسا بالکل نہیں کمر مہتاب علی نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا اچھا اب اگر میں یہ سوال کروں کہ کمر مہتاب علی کے تمہاری یہاں آمد یقینی طور پر خاص اہمیت کی حامل ہوگی تو یہ غلط نہ ہوگا ویسے تو ہم دوست ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مائیکل بائر وغیرہ بھی اس وقت تمہارے ساتھ ہی آئے ہیں ان لوگوں سے ملاقات ہر طرح کی دلچسپیوں کی حامل ہیں جہاں چار مہم جو مل کر بیٹھ جائیں وہاں ظاہر زندگی کے وہ حسین ترین قصے شروع ہو جائیں گے مسئلے کے سلسلے میں ہوئی ہے سب سے پہلے میں اس بات پر شکر گزار ہوں کہ تم نے ہمیں اپنے آپ میں شامل کیا تمہیں معلوم ہے ہدایت اللہ کے میں پہلے بھی کسی سے منحرف نہیں تھا اس ناماکول شخص سے بھی نہیں جس کا نام مرزا نصیر بیگ ہے تم بتاؤ دورانے سفر پیش آنے والے واقعات میں کہیں بھی اس بات کا اظہار ہوا کہ میں نے انفرادی طور پر کچھ سوچا ہو بدخسمتی یہ ہے کہ ہم انسان کی شناختنگ کر پائے بے شک دولت ہم میں سے ہر شخص کے لئے دلکشی کا باعث ہے اور ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تصور کہ اس سب ہمارے قبضے میں آ جائے بڑا احمقانہ ہے اگر یہی سب کو سوچا جائے تو بھلا پہاڑوں جنگلوں اور ویرانوں میں جا کر جدو جہود کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈاکہ زنی کا پیشہ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے کیونکہ دولت تو ہمارے شہر و ملک میں بہت سے لوگوں کے پاس ہے ہم میں سے ہر شخص صرف اپنا حصہ حاصل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے میں تو خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سب کچھ میں ہی حاصل کر لوں وہاں جو کچھ ہوا وہ تو بس ایک طریقہ تھا ان لوگوں سے کچھ حاصل کرنے اور اس کے لئے میرا ہی انتخاب ہوا میں نے اس مقصد کے لئے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہا بات تو بننی چاہیے لیکن نصیر بیگ اسے برداشت نہیں کر سکا اور اس نے انتہائی بھونڈے انداز میں اپنی جہالت کا سپور دیا اور ہم سب کے لئے مشکلات پیدا کر دی بات صرف اتنی سی نہیں ہے ہدایت اللہ کے ہم دولت کے حصول کر اس بچی کو واپس وہاں تک پہنچائے بلکہ ویسے بھی یہ ایک افسوسنا کمر ہے کہ ہماری وجہ سے ایک معاصی اس کی بچی چھن گئی اور باپ سے بھی سرہ دیت اللہ نے کہا یقینا اب وہی سوال میں دھورا دوں گا کہ یہاں واپس آنے کے بعد بلکہ تم نے کام بھی کیا ہوگا اور تمہیں بھی علم ہو گیا ہوگا کہ اس بات کا کہ بچی دوبارہ میرے ہاتھ سے نکل گئی اور اس بات جو کچھ ہوا ہے وہ زیادہ افسوسناک ہے زیادہ تفصیل سے بتاؤ نصیر بیگ وہ سلسل میرے پیچھے لگا ہوا تھا تم جانتے ہو میں مہموم جو ہوں جرائم پیش آدمی نہیں ہوں جبکہ مرزا نصیر بیگ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ دولت کے حصول کے اور قسم کی مجرمانہ کاروائیاں کر سکتا ہے اور اس نے انہی کاروائیوں کو آغاز کر دیا میں نے بچیوں کو اپنے گھر چھوڑ دیا اور خود نصیر بیگ کی نگاہوں سے رپوش ہونے کے لئے گھر سے ہٹ گیا وہ دیوانوں کی طرح میری کو ٹھیک چکر لگاتا رہا میری بیوی خوبصدا ہو گئی اس نے بچی کو یہاں مہتاب پر ہوس پھیج دیا جہاں میرے دو ملازم رہتے تھے لیکن نصیر بیگ اپنی کاوشوں میں مصروف تھا ملازموں کو شبہ ہو گیا کہ کوئی پرسرار طریقے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے چنانچہ انہوں نے بچی کی حفاظت کیلئے کاروائی کی اور بچی کو کوئی محفوظ کر دیا کہاں یہ بلکل پتہ نہیں چل سکا لیکن نصیر بیگ نے میرے ان دونوں ملازمین کو قدل کر دیا اس طرح بچی میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی کاوش بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مرزا نصیر بیگ جگہ جگہ آڑے آنے کی کوشش کرے گا یہی صورت حالہ عدیت اللہ میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں اس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں سر عدیت اللہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے ساری باتیں اپنی جگہ لیکن کمر مہتابری کو بھی حقیقت بتانے کا خطرہ مول نہیں دے سکتا تھا یہ کام اگر این اس وقت ہو تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں تھی پرنہ صورت حال بہنک شکل اختیار کر لیتی راستے میں ہی اتنا کچھ ہو جاتا کہ کامیابی کانچاس ایک فیصد بھی نہیں رہتا حدیت اللہ پرخیل انداز میں گردن ہی لانے لگا یہ بات مائیکل بائر لارک انجلو اوریٹا ہاروے کو بھی نہیں معلوم تھی کہ بچی ہاتھ سے نکل چکی ہے لیکن جو تجویز وہ کمر مہتابلی کے سامنے پیش کرنے والے تھے اسے پیش کرتا ہوئے بہت طور کافی تردد تھا کیونکہ وہ کمر مہتابلی نے بھی اس بچی سے کافی لگاؤ رکھا تھا اور اس کا باپ تھا اور حقیقت حال جو تھی وہ کمر مہتابلی کو معلوم تھی کوئی دوسرا اس بارے میں نہیں جانتا تھا یہ بڑے دلچسپ معاملات تھے مہمجوں کی زندگی میں ہو سکتا ہے ایسے واقعہ تک سر آتے رہتے ہیں لیکن اپنی نویت کا یہ بڑا ہی منفرد اور دلچسپ واقعہ تھا مہمجوں کی پوری ٹیم اپنے آپ کو اس خزانے سے لا تعلق ظاہر کرتے ہوئے جو انتہائی بیش قیمت تھا اپنے اپنے خلوص کا اظہار کر رہی تھی اس نے طریقہ کار بھی ایک جیسا اختیار کیا تھا مثلا سر حضرت اللہ جنہوں نے بہرار اپنے بیٹی کو اپنے محافظ گروپ اور بچی کے محافظ کی حیثی سے پوشیدہ کر کے اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے لی تھی مرزا نصیر بیگ جس نے زاہد کو اپنے محافظ کی حیثید سے مقرر کر لیا تھا اس کے علاوہ خود کمر مہتابلی جو فیروز سے اس قسم کا گھٹ چوڑ کر چکا تھا ہاں حضرت اللہ کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ وہ سلسلے میں ریرنگ رول کر سکتا تھا بچی کو محفوظ طریقے سے مطلوبہ جگہ تک پہنچا کر مقاصد حاصل کرنے میں اس وقت سرہ دیت اللہ کو فوقیت حاصل تھی لیکن شریف النفس آدمی خود بھی اسی انداز میں سوچ رہا تھا کہ تنہا کوئی بھی عمل زیادہ موسطر نہیں ہوتا بلکہ جو ٹیم بنی ہے اسے پوری طرح اس محفوظ جوئی کے فائدے حاصل ہونے چاہیے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سرہ دیت اللہ نے کہا میں تمہیں جس مقصد کے لئے تلاش کر رہا تھا وہ بے شک الجا ہوا تھا اور کسی قدر خود قرصی پر مشتمل تھا لیکن بہرحال اسے تمہارے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھا گیا ہے بشرت یہ کہ تم اسے قبول کر لو ہاں کہو کیا اصل میں کمر مہتابلی یہ مسئلہ جس قدر توالت اختیار کرتا جا رہا ہے ہمیں اس کا بھی احساس ہے بعد میں یہ ٹائن ٹائن فیش ہو کر رہ جائے گا اس کے علاوہ کم بخت نصیر بیگ نے اخباروں میں جو تفصیل شائع کرائی ہے وہ بڑی پریشان کن قیفیت کی حامل ہے اس طرح بہت سے گروپ اس طرح فروانہ ہو جائیں گے اور ممکن ہے ان میں سے کوئی صحیح راستوں کی نشاندہی پا کر نیرکھن تک پہنچ جائے پھر بعد میں اگر ہم وہاں پہنچے تو شاید ہمارے لئے وہاں کچھ بھی باقی نہ رہے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے قبیلے والے ہمارے دشمن بن چکے ہیں جس کے امکانہ تب بھی ہیں چنانچہ سب کچھ بیکار رہے گا کٹ روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ اپنے مقصد کی تکمیل کریں قبر مہتاب علی نے گہری نگاہوں سے سر حدیت اللہ کو دیکھا اور پھر آشتہ سے کہا بچی کے بغیر یہی میری تم سے گفتگو کا سب سے نازل پہلی ہو مجھے اجازت دو قبر مہتاب علی کے جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تم سے کہہ دو اور یہ بھی تم پر منصیر ہے کہ تم اس سلسلے میں آمادہ ہوتے ہو یا نہیں لیکن بہر طور میں اور میرے دوست ہر قیمت پر تمہاری اس پلاننگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں منصوبہ کیا ہے مجھے بتاؤ قبر مہتاب علی نے کہا سر حدیت اللہ چند لمحات سوچ میں پھسا رہا پھر اس نے کہا اصل میں بچی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ہماری کاوشیں اسے تلاش کرنے میں ناکام رہی ہیں وہ کس کے پاس ہے کہاں ہے یہ نہ تمہیں معلوم ہے اور نہ مجھے اور نہ انٹروسیا کو جس نے اس تمام برائی کی دھاگ بیگ ڈالی ہے پھر ایسے حالات میں ہم کب تک انتظار کرنا چکتے ہیں سنسن اس شکل میں کے اس نے یہ بات منظر عام تک پہنچا دی ہے اصل میں قبر مہتاب علی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کسی اور بچی کو حاصل کرنے کے بعد ہم اسے نیلکنٹ کے حیثیت سے اس قبیلے میں لے چلیں تو ہمیں وہ آسانیاں حاصل ہو جائیں گی جن کے ہم خواہش مند ہیں سرہ دیت اللہ نے قبر مہتاب علی کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا وہ اس کے چہرے کے اور اس کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہتا تھا لیکن اس نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا کہ قبر مہتاب علی جذباتی نہیں ہوا ہے بلکہ سوچ میں ڈوب گیا ہے پھر اس نے آہستہ سے کہا کیا اس طرح ہم اس قبیلے کے سائی دھول کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے بے شک یہ آسان نہیں ہوگا لیکن اس مردے پر ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا تم اس بچی کے باپ ہو اگر تم اس بات کی تصدیق کر دیتے ہو کے کہ وہی بچی ہے جسے ایک شیطان صفت لے گیا تھا اور جس کی وجہ سے قبیلے کے اور ہمارے درمیان غلط فہمیہ پیدا ہو گئی تھی تو شاید قبیلے والے اس بات سے انکار نہ کر سکے اور پھر چونکہ ایک مخصوص وقت بھی گزر چکا ہے اس لئے اس بات کی امکانات بھی ہیں کہ سومتی بھی اس بچی کو اپنی بچی تسلیم کر لے اور چونکہ تم اس کے گواہ ہوگے اس لئے کام زیادہ مشکل نہیں رہے گا مجھے معاف کرنا کور مہتابلی میں اس سلسلے میں تمہارے جذبات سے بھی واقفت رکھتا ہوں اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس کی وجوہات بھی ہیں میں نے تمہیں بتائی ہے تاہم تم اس کا پورا پورا حق رکھتے ہو کہ ہماری اس تجویز کی مخالفت کرو البتہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر تم اس زیمن میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکے تب بھی اس بات کے امکانات ہیں کہ ہم اپنے طور پر یہ قدم اٹھا ڈالے کیونکہ معاملہ اب ہمارے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور یہی ترقیب کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے ہمیں اس کے لئے سب سے بڑی آسانی یہ حاصل ہے کہ تم اس بچی کے باپ کے طور پر تصدیق کرنے والوں میں شامل ہوگے کور مہتاب علی سوچ میں ڈوب گیا تھا کچھ دیر تک وہ خاموش رہا پھر اس نے کہا انہوکی تجویز ہے لیکن حضرت اللہ بچی آئے گی کہاں سے اس کے لئے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے وہ کیا تمہاری اجازت کے ساتھ سار بلکہ تمہاری شمولیت کے ساتھ ہم یتیم خانوں اور ایسے اداروں میں جہل آوارس و ناداد بچوں کو رکھا جاتا ہے ایسی کوئی بچی تلاش کر لیں گے اور یقینی طور پر ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی پھر اس بچی کی پوشت پر نیل کنٹ کا وہ نشان بنوائیں گے جو میرے اور تمہارے دونوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے یہ نشان بنوانے کے بعد ہم وہ خاص طریقہ اختیار کریں گے جو جس پر نشانات بنوانے کے لئے استعمال ہوتا ہے سنوانچہ ہم اپنا یہ کام کر لیں گے بس کمر مہتاب علی تم اپنی اجازت ظاہر کر دو تو یہ ذمہ داری ہے میں خود سنبھال لوں گا کمر مہتاب علی دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا یہ جزویز تو فیروز نے بھی پیش کی تھی اور وہ اس پر تقریبا متفق ہو گئے تھے لیکن تھوڑی سی ردوں کندہ ضروری تھی کمر مہتاب علی نے آہستہ سے کہا اگر تم سمجھتے ہو سرہ دیت اللہ کے اس طرح ہمارا کام ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے مجھے اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے سر حیدات اللہ کا چہرہ کھیل اٹھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری ذہانت اور فراست سے یہی امید تھی کمر مہتاب علی یقینا ہم اپنے اس عمل میں دوسروں کے نسبت محسط طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے میں اس کی پوری پوری امید رکھتا ہوں ٹھیک ہے سر حیدات اللہ تم اگر یہ ذمہ داری قبول کرتے ہو تو کام شروع کر دو میں تمہارے ساتھ ہوں تم ان دونوں مہتاب پور میں نہیں ہو نہیں میں جانتا ہوں نصیر بے گازاد ہے اور جرائم پیشہ بھی ہے ہاں میں سمجھتا ہوں تو پھر تمہارا کیا پروگرام ہے میں یہاں ایک ہوتل میں مقیم ہوں جس کے بارے میں تم اگر مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے ہاں میرا تم سے رابطہ رہے گا اور جس طرح بھی تم مجھے شیڈول دھو گے میں تم سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا اس کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ رہو میں تمہاری حفاظت کی انتہائی معقول انتظام کر دوں گا یہ مشکل قبول نہ کرو حضیت اللہ میں اپنا بہتر تحفظ تم سے دور رہ کر کر سکتا ہوں تمہاری زندگی ہمارے لئے بہت قیمتی ہے تم اتمنان رکھو میں آسانی سے نصیر بے کا شکار ہو جانے والوں میں سے نہیں ہوں سر حضیت اللہ صورت میں ڈوب گیا پھر اس نے کہا میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف کسی بات پر مجبور نہیں کرنا چاہتا اگر تم یہی سمجھتے ہو تو یہی ٹھیک ہے میری طرف سے اتمنان رکھو لیکن اب اس سلسلے میں میری کیا خدمات ہیں مجھے بتا دو فی الحال تم خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو ہم اب اس منصوبے پر عمل کرنے کے لئے سرگردہ ہو جاتے ہیں ہمارے درمیان رابطہ رہنا چاہیے میں تمہیں اس بارے میں رپورٹ دیتا رہوں گا میرے خیال میں زیادہ وقت نہیں لگے گا ٹھیک ہے حضیت اللہ معزید سامیل یہ دلچسپ داستانے بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تقریق اس نے دیکھتے رہی اردو داستان اللہ حافظ